موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم روز کیسے ہیں آپ جہاں رہے خوش رہے ہستے مرس کراتے رہے خوشیاں آپ کا دامن جمعے میں ہوں ازمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ازمہ فوڈ ڈائریز آج جو میں رسپی بناوں گی وہ ہے آڑو کا جوز سب سے پہلے میں اس میں دو کپ پانی کے ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے پہلے ہی اس کو چولے پر گرم کر دیا تھا سوز پین کو بسم اللہ الرحیم یہ چار عزت بڑے سائز کے آڑو ہیں جو میں نے کیوب کی شکل میں کاٹ لیے تھے یہ اس میں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور 3 by 4 cup جو ہے وہ چینی کا اس میں جائے گا 1 by 2 ٹی سپون جو ہے وہ کالے نمک کی ہے یہ اس میں جائے گی اور 2 ٹی بل سپون نمبو کا رک ہے یہ اس میں جائے گا اب اس کو ڈھاپ دینا ہے اور اس کو 10-15 میٹ تک 10-20 میٹ تک اس کو اچھی طرح پکانا ہے اس کو اچھی طرح ڈھاپ دینا ہے اور 15-20 میٹ تک اسے کوک کرنا ہے اور جب یہ اچھی طرح پک دیں تو پھر اس کو میش کر کے تو پھر سٹین کرنا ہے جیسے پکتے ہو پہ 15-20 میٹ ہو گئے ہیں اب اسے میں چولے سے تار لوں گی اور اس کو میش کروں گی میں اب میرے پاس تو میشر نہیں ہے اس لئے میں نے یہ مدانی لیا اس کی مدد سے میں اس کو دبا دبا کے اس کے ساتھ کشتی کروں گی اچھی طرح اچھی طرح میش ہو جائے کیونکہ یہ آڑو تو جو ہیں وہ شوگر کے پیشنٹ کے لئے بہت اچھے ہیں وہ بہت اسے زیادہ استعمال کریں اگر آپ اس میں چینی نہ استعمال کریں شوگر والے پیشنٹ تو چینی تو نہ ہی استعمال کریں چینی کے بغیر بھی آپ اسے جوس بنا سکتی ہیں جی میں نے اسے میش کر لیا ہے اب سٹینڈر کی مدد سے میں اسے سٹین کر لوں گی اس طرح کا سٹینڈر لے لیں جس میں یہ اتنے اتنے سراخ ہونے چاہیے اور یہ اس کی مدد سے پھر اسے سٹین کر لیں اگر آپ اسے میش نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس اگر وقت کی کمی ہے تو آپ اس کو بلینڈر میں ڈال کے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں فریش اینڈ ہیلڈی جوس ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ میری ریسپی کی فائنل لک ہے آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں ٹرائی کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے میں تو انتظار میں ہی رہتی ہوں کہ کب میرے بیوز مجھے کمنٹ کریں کیونکہ آپ کی یہ محبت اور پیار ہی ہوتا ہے جو ہمیں ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں یہ نعمتیں اتا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں لاکھوں کروڑوں درودوں سلام بھیجنا چاہیے اور ان کی آل پہ